جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو سکوپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک مہاردہ تہب آیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک اپنے جو سفارت خانے ہیں ریاد اور تہران میں ان کو آپریشن کریں گے جو کہ دوہزار سولہ سے بند پڑے ہیں اور یہ معایدہ جو ہے چین نے اس کی اس پر میڈییشن کی ہے اور اس سے پہلے عراق اور امار نے بھی کوشش کی لیکن وہ کوششیں باور ثابت نہیں ہوئی نتجہ خیز ثابت نہیں ہوئی اب چین کو بہت بڑا کریٹ جاتا ہے اس سب معاملے میں دنیا بھر سے بڑے مذبت اس پر ریاکشنز آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت نے اس سے بڑا پوسیٹیفلی ریاکٹ کیا ہے اور رہی ہماری اپریسییشن ہے کہ اس معایدے سے ایک لحاظ سے اس خطے میں امن کی فضا قائم ہوگی بہتر فضا قائم ہوگی اور پھر اسلامی دنیا کے لیے اس کے مذبت نتائج نہیں کر سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا لیکن دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا کوئی سرکاری طور پر اس پر رد عمل نہیں دیا کہ وہ کس طرح اس معایدے کو دیکھ رہے ہیں پہلا بلک تو امریکہ ہے امریکہ سے بھی تک ہمیں کوئی آفیشل ریاکشن نہیں ملا میں بڑا منتظر ہوں کہ دیکھوں کہ امریکہ کس طرح اس پر ریاکٹ کرتا ہے کیونکہ امریکہ چین کو اپنا ایک لانگ ٹم حلیف سمجھتا ہے اور اس آفیسٹی وہ بڑا کلوسٹی سب چیزوں کو واش بھی کر رہا ہے کہ چین کس طرح آہستہ آہستہ ایک رائزنگ اکنومک پاور تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ڈپنومیٹک اپنی لیے سپیس بھی بڑھا رہا ہے اور خاص طور پر ویسٹ ایشیا جیسے ریجن میں جہاں تریڈیشنلی امریکہ کا بڑا اثر و سوخ رہا ہے تو وہاں بھی وہ پینٹریٹ کر رہا ہے آہستہ آہستہ تو اور پھر دوسری طرف امریکہ کے ایران کے ساتھ چونکہ تعلقات بھی نہیں ہیں جو کہ نائنکین سیمیٹی نائن اسلامی ریولوشن کے بعد سے کشینہ ہیں اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جو ایران نیوکریڈ ڈیل کی دو ہزار پندرہ کی اس سے بھی بڑھا کیا تو وہ کشینگی ابھی تک باقی ہے تو امریکہ دیکھے ہی رہا ہوگا کہ سعودی علیہ و ایران کے تعلقات وہ بھی کو ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ چین کا انفرنس بھڑھ رہا ہے تو امریکہ کے لیے تو ایک لحاظ سے ڈبل بہنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے رییکشن آتا ہے دوسری طرف جو ایک ملک ہے وہ بھارت ہے بھارت کی جانے سے بھی ابھی تک کوئی آفیشل رییکشن تو ہمیں دیکھنے کو نہیں مدھا کیونکہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس کو مصبت انداز سے دیکھ رہا ہے بڑے اچھے کومنٹریز ہی میں نے پڑھیں کچھ اسیسنس ہی میں نے دیکھی پڑھیں تو ایک لحاظ سے وہ سوچتے ہیں جو عام لوگ یا جو انیلس ہیں کہ یہ بہتر بہتری کی طرف ایک اچھا قدم ہے لیکن بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں بھارت کے سہودی عرصی بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بھی ہیں لیکن اور ان دونوں کے لیے ان دونوں کے درمیان یہ ہونا معایدہ اس میں بھارت کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ معایدہ چین نے میڈیلیٹ کیا ہے تو یہ بھارت کے لیے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بھارت ابھی امریکہ کی طرح نہیں چاہتا کیونکہ یہ دونوں کوارڈ کے میمبر بھی ہیں اور پھر آئی یو ٹو یو کا بھی ہے سلسلہ تو بھارت نہیں چاہتا کہ چین کا اثر رسوخ دنیا میں بڑے تو بھارت آبیسلی الائنڈ ہے سوٹ امریکہ کے ساتھ اس کے لیے بھی کس طرح وہ اس پر ریعک کرے گا میرا خیال ہے کسی اسٹیج پر ایک نالج تو ضرور وہ کرے گا کہ یہ ایک معایدہ ہوا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ چین اور امریکہ اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ تیپ آ گیا ہے تو ایک لحاظ سے وہ کسی نہ کسی طور اس کو ایک نالج تو کریں گے آپ وہ کس طرح اس کو وارمی ویلکم کرتے ہیں یہ اب دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اگر وہ اس کو وارمی ویلکم کرتے ہیں تو صرف چین کے جو اس کا انکریزنگ کلاؤٹ ہے اس کو بھی ایک نالج کرنا پڑے گا اور پھر اس کو اپریشیئڈ بھی کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں وہ نہیں کرنا چاہتے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات پچھے کچھ حصوں سے خاص طور پر کشیدہ ہیں ڈوکلام میں جو ہوا ہم نے دیکھا لائن اف ایکشور کنٹرول میں سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد پھر کلوان ویلی میں دوہزار بیس میں جو کچھ ہوا بہت سے بھارتی فوجی مارے بھی گئے اس وجہ سے بھارت مہتاب طریقے سے ہی ریاکٹ کرے گا وہ کس فارم میں ریاکٹ کرتا ہے یا وہ خود کوئی پریس چھوٹا سا مختصر سا پریس ریلیز ایشو کر دیتا ہے یا پھر جو ایک ویکلی پریس پریسر ہوتا ہے ترجمان کا وزارت خارجہ کا اس میں ایک کوئیسٹن پلانٹ کر کے اس کے جواب میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح اور کیا ریاکٹ کرتے ہیں کس طرح بھارت ریاکٹ کرتا ہے تو میں اپڑا اس کو منتظر ہوں دیکھوں کہ بھارت کا ریاکشن کیا آتا ہے کیونکہ ایک انٹرسٹنگ سی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے کیونکہ بھارت نے ہمیشہ اپنا کمپیریزن چائنہ کے ساتھ کیا ہے اور لیکن چائنہ بہت آگے نکل گیا ہے بھارت تو کچھ وقت لگے گا بلکہ کافی وقت لگے گا سچی بات تو یہ ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ہے تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ہے بحثت پاکستانی ہمارے وزریازہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا اس کو اپریشیٹ کیا تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ دونوں ممالک مل کر کام کریں اور اس سے ایک انٹر جو ایک لحاظ سیکٹیرین وائلنس دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں اس نے بھی شاید کمی آئے اور پھر جو پولٹیکل معاملات ہیں مسلم دنیا کی جو قوزز ہیں ان پہ ہم شاید زیادہ بھیدہ طریقے سے وہ آئی سی کے پلیٹ فارم سے زیادہ بھیدہ طریقے سے تبنجھو دے سکیں تو یہ ایک امپورٹنٹ مصبت پیش رفت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹین کرے گی یہ نہ ہو کہ سفارت خانے تو کھل جائیں اور پھر چار پانچ مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد چیزیں پھر اسی مقام پہ آ کر کھڑی ہو جائیں تو اب امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران دونوں مل کر اس معایدے کو کامیاب بنائیں گے اور ایران خاص طور پہ کیونکہ بڑے تحفظات ہیں سعودی عرب کے ایران کی پولیسیز کے حوالے سے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ ایران کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوبارہ یہ مسائل پیدا ہو جائیں تو لیٹس ہو فردہ پیس کیونکہ کہ ہمارے لیے تو مسلمان دنیا کے لیے تو بہت اچھی خبر تھی اور خاص ہو کہ ہمارے لیجن کے لیے بہت اچھی خبر تھی اور پاکستان کے لیے تو خاص طور پہ بڑی اچھی خبر تھی تو لیٹس ہو کہ things will continue to be going in a positive direction دیکھتے رہیے کلائیڈوز کو اللہ حافظ